امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر کبھی بھی کوئی نرم گوشہ بھی مت رکھنا ہمارے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ بھی مت رکھنا وائلہ پھر ہماری شفاعت کے منتظر نہ رہنا فلعن اللہ امتن قتلت کا پہلا امام نے گروہ جو بتایا اے سید الشہدان آپ کے قاتلوں پر لانت چلی اگر کبھی بھی کوئی امام کو زبان سے عذیت دیتا تھا تو انہیں عذیت ہم سے زیادہ محسوس ہوتی تھی کیوں اس نے فوراں کہا کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے آپ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں آپ حیدر کرار کے بیٹے ہیں تو یہاں پہ امام جو لانت بھیجنے یہ کس گروہ پہ ہے اعلان بیزاری کا نام لان ہے لانت بھیجنا یعنی اعلان بیزاری کسی سے دوری کے اظہار کرنا تبرہ کہلاتا ہے براعت اعلان براعت کرنا یعنی ہم ان سے دور ہیں جو بھی آل محمد سے عداوت رکھتا ہے ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے اس لئے اللہ نے قرآن کے اندر جب بتایا کہ کلمہ کیسے پڑھا جائے گا تو کہا لا الہ الا اللہ پہلے نفی کر دو کہ تمام معبودوں کی نفی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے سارے بتوں کا انکار پہلے ہے بعد میں توحید کا اعلان تو پہلے تبرہ اور بعد میں تبرہ ہے اب مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا لیکن اشانہ کروں گا یہاں پہ امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر کبھی بھی کوئی انگریزی میں کہا جاتا ہے سوف کارنر یعنی نرم گوشہ بھی مت رکھنا ہمارے دشمنوں کے لئے نرم گوشہ بھی مت رکھنا وائلہ پھر ہماری شفاعت کے منتظر نہ رہنا اب یہ اس زیادہ سخت الفاظ میں پیش نہیں کر سکتا تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے لئے کوئی نرم گوشہ نہ ہو کوئی سوف کارنر نہ ہو دل کے اندر نہیں ٹھیک ہے وہ بھی اچھے رہے ہوں گے یہ بھی اچھے ہیں وہ بھی اچھے ہیں بچے کہ نہیں بروں کو برا سمجھنا اچھوں کو اچھا کہنا کہ یہ اللہ کی رویش ہے اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ جتنے بھی دشمن تھے انبیاء علیہ السلام کے اللہ نے سب پہ لانت بھیجی ہے اللہ نے پوری قوم پہ کہ ظالموں کی پوری قوم پہ لانت ہے اب یہ قرآن کا مفہوم ہے جس کو میں یہاں پہ زیارت سے پیش کر رہا ہوں توجہ حمد میں کی میرے ساں پہلا امام نے گروہ جو بتایا ایسے یہ دشہدہ آپ کے قاتلوں پہ لانت ہو جنہوں نے قتل کیا یعنی جو جو قتل کے اندر شریک تھے اب چاہے کوئی مستقیمن قتل کرنے آیا ہو یا اس نے دوسرے کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہو امام کے جو جو قتل کے اندر شریک ہے امام نے اس پہ لانت بھیجی اب لان اللہمتن قتلت کا اب یہ گروہ جو ہے وہ بہت محدود ہے محدود گروہ ہے یہ کونسا گروہ محدود ہے قاتلوں کا گروہ کیونکہ جو مستقیمن قتل امام معصوم میں شریک ہوتا ہے صرف وہی قاتل ہے اور اس گروہ پہ امام نے لانت بھیجی ہے وہ گروہ محدود ہے وہ صرف قاتلوں کا گروہ ہے امام فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو قتل حسین کے اندر شریک تھا اب وہ چاہے اسے موقع نہ ملا ہو قتل کرنے کا لیکن اس نے تیر چلایا یا پتھر پھیکا تو وہ بھی قاتلوں کے اندر آتا اب وہ جو جو تیاری کرنے والا تھا قتل سید شہدہ کے لیے اس تمام گروہ پہ لانت ہے دوسرا گروہ کون ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے دوسرا گروہ ہے کہ مولا جس جس نے آپ پہ ظلم کیا ان سب پہ لانت ہو ظلم کرنے والا اس دور سے محدود نہیں ہے امام فرماتے ہیں چاہے اس دور میں ظلم کیا ہو چاہے آج کے دور میں ظلم کرے ہیں اب اگر کوئی سامرہ پہ جا کے حملہ کر دیتا ہے کوئی بم پھیکتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو بھی یقین مانیے کہ یہ الفاظ امام علیہ السلام کے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ قاتلوں پہ بھی لانت ہے اور اماموں پہ آئمہ پہ ظلم کرنے والوں پہ بھی لانت ہے تو امام فرماتے ہیں کہ امام معصوم پہ ظلم کرنے والوں پہ لانت ہے وَلَعْنَ اللَّهُمَّتًا ظَلَمَتًا جس جس نے ظلم کیا اب وہ کسی بھی طریقے سے ظلم ہو اب وہ چاہے زبان سے ہو بعض یہ آرات میں ہے بِالْعَیدِي وَلْعَلْسُن بِالْعَیدِی ید کی جمع ہے امام فرماتے ہیں چاہے ہاتھوں سے کسی نے ظلم کیا ہو وَلْعَلْسُن عَلْسُن جمع ہے لسان کی چاہے زبان سے ظلم کیا کسی بھی طرح سے ظلم کیا امام معصوم کو عذیت دیئے بعض افرات تھے کہ جو امام کے وہ زبان سے نشتر مارتے تھے عذیت کرتے تھے امام علیہ السلام کو عذیت دیتے تھے دیکھیں امام معصوم حساس شخصیت کا نام ہے توجہ چاہوں گا سارے مجمع کس بات میں اگر آپ کو بھی کوئی بری بات کہہ گا تو آپ کو عذیت محسوس ہوگی لیکن امام کو زیادہ عذیت محسوس ہوتی کیوں؟ کیونکہ امام زیادہ حساس ہوتے ہیں کیوں حساس زیادہ ہوتے ہیں؟ اللہ نے رعفت کی نسبت دی ہے پیمبر کی طرف رعوف ہیں اللہ نے اپنے لئے بھی کہا وہ رعوف و رحیم ہیں اور پیمبر کے لئے بھی کہا و بالمؤمنین رعوف و رحیم یعنی پیمبر بھی رعوف ہیں امام معصوم بھی رعوف ہوتا ہے رعفت رعفت کہتے ہیں رقیق القلب جو دل کا بہت نرم ہو جو کسی اور کے گرنے سے چوٹ کو محسوس کرے جو دوسرے کے درد کو محسوس کرے وہ امام ہوتا ہے ہم بعض وقت اپنا ہی درد سے محسوس کرتے ہیں دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتے عزیدان گرامی ہم بعض وقت سخت دل ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے لیکن امام اسے کہا جاتا ہے جو معصوم ہوتا ہے جس کا دل بہت پاک ہوتا ہے وہ دوسرے کے بھی درد کو محسوس کرتا ہے تو اس لئے اگر کبھی بھی کوئی امام کو زبان سے عزید دیتا تھا تو انہیں عزید ہم سے زیادہ محسوس ہوتی تھی کیوں وہ رعوف ہیں وہ بہت رقیق القلب ہیں دل کے نرم ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شجاہ نہیں ہے بے انتہت دلیر جو سب سے زیادہ شجاہ ہو وہی امام وقت ہے عزید دانے کے رامی بہت سے لوگ آتے تھے اور زبان سے عزید کرتے تھے امام علیہ السلام زبان سے عزید کرتے تھے امریک رومین کو خصوصاً بہت سے لوگ عزید دیتے تھے کچھ لوگ امام حسن کو بے انتہا عزید دیتے تھے امام سب سے زیادہ جو عزید دی گئی ہے زبان سے وہ امام حسن نے مجھتبار سلام لیکن خود سید شہدہ کو بھی لوگ بے انتہا بعض وقت زبان سے عزید کرتے تھے اور جسم سے تو بے انتہا عزید کی گئی میدانِ کربلا میں تو بے انتہا عزید دانے کے رامی امام نے یہاں دوسرے جو لان بھیجی ہے پہلا قاتلوں پہ دوسرا ظالموں پہ لانت ہے جناب امام جعفر صادق کے سنسار سے کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کا قتل کرنے والوں پہ لانت اور آپ پہ ظلم کرنے والوں پہ لانت اور تیسرا گروہ کون ہے وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَالِكَ فَرَضِيَتْ بِه اور اس تمام گروہ پہ لانت ہو اس امت پہ یا اس گروہ پہ لانت ہو جو سنتے تھے فَرَضِيَتْ بِه سَمِعَتْ بِذَالِكَ سن رہے تھے کہ حسین پہ ظلم کیا جائے گا سن رہے تھے کہ لوگ قتل حسین کے لیے جا رہے ہیں فَرَضِيَتْ بِه اور راضی ہو کے بیٹھ گئے علماء کہتے ہیں کہ کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ ہم راضی ہیں تو یہاں پہ امام جو لانت بھیج رہے ہیں یہ کس گروہ پہ ہے توجہ ہے مجمع کی یہ کون سا طبقہ ہے جس پہ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس پہ لانت ہو کہ جو سن کے راضی ہو گیا عزیزانہ کی رامی جو کسی ظلم سے متعلق سنے اور خاموش بیٹھا رہے وہ اس ظالم کے ساتھ ظلم شریک ہے اب سن رہے ہیں لوگ کہ سید الشہدہ جا رہے ہیں عراق کی طرف اور لوگ پھر بھی کوئی ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہو رہے تھے یہاں تک کہ کسی نوجوان نے کہا کہ بابا سید الشہدہ نے مدد کے لئے بلایا کہ کون کون آئے گا میرے ساتھ میں عراق جا رہا ہوں کہا بیٹا ہمارا کیا معاملہ یہ حسین کا معاملہ حکومت کے ساتھ تھا کون حکومت سے مقابلہ کرے حکومت سے ہم لوگ نہیں لڑ سکتے بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جناب سید الشہدہ کے ساتھ چلنا چاہتے تھے یہاں تک کہ ایک آدمی سے متعلق ملتا وہ کربلا تک ساتھ آیا اور بار بار کہتا تھا کہ مولا آپ جیت جائیں گے میں آپ کا ساتھ دوں اور مولا نے کہا نہیں مولا نے کہا نہیں تو جس ظاہری فتح کی بات کر رہا ہے جس ظاہری فتح کی بات کر رہا ہے وہ نہیں مجھے ملے گی یعنی تو سمجھ رہا کہ میں جیت جاؤں گا اور اس کے بعد پھر مال غنیمت تجھے مل جائے گا ایسا نہیں ہوگا باطنی فتح میرے لیے ہے فتح میری ہے یعنی میرا نام باقی رہے گا میرا کردار باقی رہے گا میرا دین باقی رہے گا میرے جد کی تعلیمات باقی رہیں گی اب یہاں پہ میں جملے کو پش کر رہا ہوں مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو مولا فرماتے ہیں میں باقی رہوں گا فتح میری ہوگی لیکن ظاہری لحاظ سے میں شہید کر دیا جاؤں گا تو اس نے فوراں کہا کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے آپ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں آپ حیدر کرار کے بیٹے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو شکست ہو جائے مولا نے کہا نہیں میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں یہ شکست نہیں ہے میری شہادت ہی میں میری فتح میری شہادت میں میری فتح اب وہ کہتا تھا نہیں مجھے تو بیت المال چاہیے مولا کربلا پہنچ گئے اور وہ دیکھتا رہا یہاں تک کہ بعض روایات میں ہیں کہ وہ دیکھتا رہا اور امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ حل من ناصر ینصرنا کبھی مولا کا فرمان سن چکا تھا پھر بھی اس نے نصرت نہیں کی اور اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا کہ بھر واقعا حسین سے ہی کہہ رہے تھے وہ شہید ہو جائیں گے یعنی اتنے ایک آدمی ہے ایسا بھی تھا تو بہت سے لوگ راستے میں ملتے رہے لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو مولا نے کہا کہ وہ تیسرا گروہ وہ تھا اور میں نے بات پر یہاں تک پہنچایا کہ فلان اللہ امتن سمعت بذالکہ فرضیت بے فرضیت بے اور وہ سن رہے تھے لیکن پھر بھی راضی بیٹھے تھے